اجازال اکساں کر لو جو کرنا ہے امنان خان کے کہنے پر کچھ نہیں ہوگا اور الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے وقت سے پہلے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ کلیر میسیج جو ہے وہ نہیں آسکتا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے کیا ہوگا آپ سر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال ہے ان کو بہت بڑی کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کی پشت پہ کسی کا ایسا ہاتھ ہے کہ جو کہ ان کو مطلب کہ ان کی پولٹیکل لاش کو سارا دے دے گا دیکھیں سوال ابھی تک جتنے اٹھے ہیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں جن پہ یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تین دو یا چار تین یا جو بھی گفتو ہے جو بینچ تھا وہ پانچ لوگوں کا تھا اور تین دو سے اس پہ فیصلہ ہے اس کے علاوہ کوئی بینچ نہیں تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو فل بینچ بنتا ہے وہ بنتا ہے کوئی انپریسیڈنٹڈ کوئیسن آر دی کونسٹیٹوشن ہو یہاں تو کوئی ایسا کوئیسن نہیں تھا یہاں تو ایک سمپل بات تھی کہ نوے دن کے بعد الیکشنز ہونے ہیں اور پندرہ کے پندرہ ججز نے ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت سب نے یہ کہا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں سوہ موٹو پہ ایک رائے ہو سکتی دو رائے ہو سکتی ہیں اگر سوہ موٹو ہو یا نہ ہو الیکشنز نوے دن کے اندر اندر ان کو کروانے پڑنے ہیں تیسری بات جو بڑی اہم ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ میں بڑا ہائیلی رگارڈ کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ان سے کوئی اپ رائٹ جج جو ہے وہ نہیں آیا کیونکہ بڑا انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا نا انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا ہے جسٹس فائز ایزا کو جنہوں نے اس کے بعد سپریم کورٹ کا جج بننا ہے بندیال صاحب کے بعد اور ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے آج بندیال صاحب کو نکال کر ان کو لا کے بٹھا دیں اور یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس سے ترازو کے پڑھلے جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے اور میں تو یہ اپنی طرح سے تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پتہ نہیں میری بات کوئی سنتا ہے کہ نہیں کہ خدا رہا ترازو کے پڑھلے جو ہیں وہ برابر کر دیں اور جو کیسز ان کے معاف کرنے معاف کرنے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قائد کو ان کے لیڈر کو ان کے رابر کو ان کے امام کو پاکستان واپس لے آئے آپ اور پھر ان کو گوڑا بھی دیں اور میدان بھی دیں اور کہیں آگے آپ الیکشن لڑنے دیکھیں مجودہ صورتحال میں اس وقت جو لیکن آپ نے اجازہ سب آج جو مریم صاحبہ کی تقریب سنی ہوگی یا اب تک خبر ضرور پہنچے ہوگی جس میں وہ کہتی ہیں کہ جس الیکشن کی بات کی جاری ہے جو عمران خان مانگ رہے ہیں میں لکھ کر دیتی ہوں کہ الیکشن ہوں گے یہ ہار جائیں گے پھر یہ انہی الیکشن کو نہیں مانیں گے اور پانچ سار کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے تو وہ تو کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر ہمیں الیکشن میں اترنا پڑا تو ہم الیکشن جیت جائیں گے ابھی تو ہم بہت دور آ چکے ہیں تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھ لیں جبکہ اتنی ان کی مطلب حکومت کی خرابی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آج ہو چکی ہے یہ آٹے میں بائیس لوگوں کو شہید کر کے آٹے کی لائنوں میں پٹرول کی لائنیں لگوانے لگے ہیں میرا خیال میں انفلیشن جو ہے ہائپر انفلیشن اس وقت پاکستان میں اور ہم ایک ڈیفالٹ کی ورش پہ کھڑے ہوئے ہیں ملک جو ہے تو ہماری سٹاک ایکچینج ہمارا روپیہ جس نیچ پہ کھڑا ہوا ہے ہماری ایکسپورٹس ہماری رمیٹرسز آج تو اگر الیکشنز ہوں گے تو آپ یقین کریں ان کے اپنے قرائے ہوئے پولز ہیں ان کے پولز کہہ رہے ہیں کہ اسی فیصد لوگ ان کے خلاف ہیں ایٹی پرسنٹ آزا پیپل آر ووٹنگ فور اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو اور ان کو اس بات کا صاف پتہ ہے اب مجھے بتائیں نا یہ کس اچھا پھر ڈسکریشنی پاور ہے چیپ منسٹر کی جب مرضی اسیملی توڑے کسی کے کہنے پہ توڑے کسی کے نہ کہنے پہ توڑے توڑنی تو اسی ہے نا سگنیچر تو اسی کون ہے تو یہ اب کہنا جی کہ وہ تو توڑنا نہیں چاہ رہے تھے کسی لیڈر نے کہہ دیا اس چیز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کورٹس کے اندر صحیح ہے اور پھر جس قسم کی باتیں کی ہیں یہ کورٹ میں بات ہوئی تھی ارفان سادس صاحب نے ویسے آرگومنٹ کرتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں چیف منسٹر کا یہ اختیار ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ دو سال پہلے اسمبلی تحلیل ہو جاتی تو تب اور بات تھی لیکن اتنا قریب آ کر جو ہے وہ الگ الگ وقت میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے اگرچہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی آئینی دلیل نہیں تھی لیکن وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وقت بہت قریب ہے صرف چند مہینے کا فرق ہے تو پھر الیکشن ہی کٹھے ہی ہونے چاہیے ان کا کوٹ کے اندر آرگومنٹ تھا عرفان قادر صاحب کا لیکن میں اشاد عارف صاحب یہ مریم صاحبہ کا بیان تو بھی میں سنوارا تھا لیکن ایک ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر سناؤلہ صاحب اور خود عرفان قادر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے کو اس کا تجزیہ کر دیں کہ اب حالات کیا بن رہے ہیں مریم صاحبہ کی ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ مانو وہ فیصلہ جس کو معزز جج صاحبان فیصلہ ہی ماننے سے انکاری ہیں اس کو قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے یہ پہلی بار سنائیں یعنی اس فیصلے کو وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہی فیصلہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کو تباہی افرہ تفری اور انارکی کی طرف دکھے لے گا ہمیں اس میں آگے کھڑے ہونا چاہیے اور یہ الیکشن ہوں یہ الیکشن ہوں گے یہ الیکشن ضرور ہوں گے لیکن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ مرضی سے اور کنسنسے سے ہونا چاہیے اشارت آری صاحب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرا خیال ہے خیال ہے جی پاکستان ابھی ایسی ناکام ریاست نہیں بنا کہ یہاں پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دے اور اس کو نہ مانا جائے اور حکومت نہ مانے میں نہیں سمجھتا ہوں میں ابھی تک مجھے یقین ہے کہ یہ ایک محذب جمہوری ریاست ہے اور یہاں کوئی آئین ہے یہاں کا یہاں کوئی قانون ہے دیکھیں عدالت نے فیصلہ دیا تھا جنرل پروید مشرف کو کہا تھا کہ تین سال میں آپ الیکشن کرائیں تین سال میں الیکشن ہو گئے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ فوجی آمیر تھا اس نے آئین کو موطل کیا ہوا تھا لیکن اس فیصلہ کو اس نے مانا نواز شیف صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو نواز شیف نے فیصلہ مانا تھا یا نہیں مانا تھا وزیر آزم تھے اس ملک کے جب یوسف رضا گلانی کو نکالا گیا تو یوسف رضا گلانی اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی قیمت آئی ہے خواہ آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے اور سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کے مطابق ہوں گے مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آئین اس ملک میں موجود ہے یہ شاہ صاحب جب مریم نواز یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن دو وقت پر ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے جو کرنا ہے کر لو تو کہیں وہ یہ کہہ کر اپنے چچا یا پرائم میسٹر پاکستان شباز شریف صاحب کی ناہیلی کا راستہ تو نہیں ہمبار کر رہی کیونکہ یوسف عزق علانی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر توہینی عدالت ہوگی تو ظاہر ہے وہ گھر بھی جا سکتے ہیں پرائم میسٹر تو مریم صاحبہ نادانستگی میں کہیں اپنے چچا کو ناہیلی کی طرف تو نہیں دھکیل رہی اچھا اس کے بارے میں ریومرز تو چل رہی ہیں شہید نہیں ہے چلو ویسے تو شہید نہیں ملتا سیاسی شہید یہ ہمیں کوئی مل جائے تو وہ شباز شریف صاحب کی قربانی دی جا سکتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں تک یہ حقیقت ہے لیکن یہ چیز بالکل واضح ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت خودکشی کے راستے پر گامزان ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اگر تھوڑے مار کر عدالت نکال دے تو شاید ہمارا کوئی نیرٹیب بن جائے گا ہم سیاسی شہادت حاصل کر لیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں وہ ان کے سب سے بڑے نادان دوست ہیں یا دانہ دشمن ہیں وہ ان کو ایک ایسی بندگلی میں لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ ناہل بھی ہو جائیں اور سیاسی سے بھی یہ آؤٹ ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو پاپلر سپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ کو حاصل ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے اور جسے اجازتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود ان کے اپنے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا پاپلرٹی تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھیں آٹے کا جو بہران ہے باقی جو مہنگائی کا صورتحال ہے لوگ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے لوگ جو ہیں لاہور شہر سے ایک سرویے کر رہے ہیں حضرت اللہ صاحب یا اسلام آباد سے لوگ شہر چھوڑ کے دیہاتوں میں واپس جا رہے ہیں کہ یہاں ان کو کھانے کچھ نہیں مل رہا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر سے دفتر جا سکیں یا اپنے جو ورک پلیس پہ جا سکیں تو ایسی صورت میں الیکشن تو یہ چاہتے نہیں الیکشن اس سال وقت پہ یہ یہ تو اگلے دو سال بھی الیکشن نہیں چاہتے یہ تو مارشاللہ کی خواہش بھی رکھتے ہیں سیاسی شہادت کی خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی تجزیہ نگار یہ سوچ سکتا ہے کہ صرف ان کی خواہشات پر آئین کو بھی قربان کر دیا جائے جمہوریت کو بھی قربان کر دیا جائے دیکھیں نائنٹیز کی دہائی میں جب ان کو مقبولیت حاصل ہوتی تھی یہ ہمیشہ اسمبلیہیں طلباتے تھے وقت سے پہلے صرف الیکشن حاصل کرنے کے لیے آج کونسی پہلی ہے قیامت آگئی ہے کہ الیکشن جو آئین کا تقاضہ ہے ایک چی منسٹر کو یا پرائیم نسٹر کو جب یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ثواب دید پر اور کوئی قویسچن نہیں ہو سکتا کوئی کورٹ اسے پوچھ نہیں سکتی کہ آپ نے کیوں اسمبلی توڑی ہے سر ایک آرگومنٹ آیا تھا اس پر عدالت کے اندر ارشاہ صاحب اور عرفان قادر صاحب کو ایک آرگومنٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیک ہے فواد چودی صاحب کے بارے میں پرویز لائی کی کہ اگر یہ فواد چودی پہلے گرفتار ہو جاتا تو یہ اسمبلیہ نہیں ٹوٹنی تھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرویز لائی اسمبلیہ توڑنا نہیں چاہتے تھے مجبوراں توڑی ہیں انہوں نے کسی کے کہنے پر توڑی ہیں تو اس بات کو بطور آرگومنٹ جو ہے وہ عرفان قادر صاحب نے سپریم کورٹ میں پیش کیا تو ریجیکٹ ہو گیا نا دوسرا یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب اسی بیس پر عدالت میں دوبارہ چلے جائیں یا مسلم لیگ نون والے جب یہ اسمبلی ٹوٹی تھی کسی نے چیلنج کیا ہے کسی ایک پارٹی نے یعنی حکمان اتحاد کی پی ڈی ایم کی کسی ایک پارٹی نے چیلنج کیا ہے اس اقدام کو اس میں تو یہ الیکشن میں گئے ہیں